اس سے پہلے کہ میں آپ کو سی ایس ایس کرنے کی کچھ ٹپس بتاؤں یہ جو سی ایس کرنے کے خواہش مند نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی دو تین قسمیں ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا اور ان سے جب پوچھو کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں ہم سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یہ ایک ایسا جواب ہے جس کے بعد بندہ لا جواب ہو جاتا ہے کیونکہ بھئی ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے آگے سے کہ تم کیا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو یا تم نے کوئی اپنی کیریئر پلاننگ نہیں کی تو اس لیے یہ بڑا ایک اچھا جواب ہے کسی بھی اس نوجوان کے لیے جو کہ کوئی 20, 22, 23, 24 سال جس کی عمر ہے اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے جی میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس سے کہ بھی تم یہ تیاری جو کر رہے ہو تو اس کے لیے تم نے کیا آگے کوئی پلاننگ وغیرہ کی ہے اچھا دوسرے وہ لوگ ہیں جو بچارے خلوص نیت سے سی ایس ایس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یا تو پروپر کوئی رہنمائی نہیں ملتی یا پھر وہ ان کی جو تعلیمی پس منظر ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو ایک قدرتی طور پر ان کو ایک disadvantage مل جاتا ہے میں ایسے لوگوں کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ان لوگوں کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے checks ہیں جو آپ خود ہی اپنے اوپر لگا کر دیکھ لیں کہ کیا آپ کو یہ امتحان دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے وہ checks کہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جو تیسری قسم پہلے میں آپ سرز کر لوں تیسری قسم ان نوجوانوں کی ہے کہ جو واقعتاً سنجیدہ ہیں اور انہوں نے یعنی اس امتحان میں پھرپور محنت کر کے عصہ لینا ہے اور ان کو پھر کامیابی بھی مل جاتی ہے اچھا دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن کی میں نے بھی بات کی ان کے لیے جو checks ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہے میں کوئی اس اس کا مطلب یہ نہ سمجھئے گا کہ میں کوئی وہ so called یعنی اس طرح کا آپ کو لگوں گی جیسے کوئی لوگ انگریزی سے متاثر ہونے والے یہ اس امتحان کی ایک بنیادی requirement ہے تو آپ ایک چیک اپنے اوپر یہ ضرور لگا کر دیکھیں کہ آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہے کتنی اچھی آپ بول سکتے ہیں کتنی اچھی آپ لکھ سکتے ہیں بلکہ بولنے کے بھی آپ بعد میں تعیون کریں پہلے صرف یہ دیکھیں آپ لکھ کتنی اچھی سکتے ہیں آپ کی وکیبلری کتنی اچھی ہے کیا آپ نے انگریزی اخبار پڑھنے شروع کی ہیں کبھی اگر کبھی پڑھتے ہیں تو کیا ان کی سمجھ آتی ہے جو ایریٹوریلز انہیں ہوتے ہیں وہ آپ کو پورا یعنی اس کا کوئی ہاتھ آپ اس کا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دوسرا یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پورے تعلیمی کیریئر میں آپ کے نمبر کتنے آتے رہے ہیں مطلب میٹرک میں آپ کس لیول کے سٹوڈنٹ تھے ایف ایسی ایف اے میں آپ کا کیا سکور رہا اس کے بعد بی اے یا ایم اے میں آپ نے کیا نمبر حاصل کی ہے تو اس سے بھی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ سیکنڈ ڈیویجن میں پاس ہوتے ہیں یا جو بلکل ایوریج لیول کے ہیں اسی ایس ایس نہیں کر سکتے بلکل ایسا نہیں ہے وہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایک بلو ایوریج تعلیمی کیریئر کے ساتھ اس میں آ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ امتحان اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جس امتحان میں آپ نے بلو ایوریج نمبر لیے تھے اور تیسرا اس میں چیک آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی اچھی ہے کیونکہ یہ وہ امتحان ہے جس میں کوئی چیز ایسے نہیں آتی کہ ایک سلیبس ہو اور جس میں آپ چند کتابیں پڑھ لیں تو اس میں سے آپ کو میں سوال بتا دوں جو آ جائیں گے اور ان کی آپ تیاری کر لیں ایسی کوئی گائیڈ لائن اس کی نہیں ہے آپ کو ایک اوورال اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی اگر آپ ٹی وی پر خبریں بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی یاداشت میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں تو ممکن ہے وہ بھی آپ کو جنرل نالج کے امتحان میں کام آ جائیں سو یہ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس کا ایک لگا بندہ سلیبس ہے اور جس کی لگے بندے کوئی چار کتابیں ہیں جو پڑھ کے آپ تیاری دے لیں اور کامیاب ہو جائیں سو یہ تو ان نوجوانوں کے لیے ہیں جو اپنا ایک چیک لسٹ کے ذریعے خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایک بہت بات کہ یہ امتحان یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ امتحان نہ دیا تو یہ انڈ آف دی ورلڈ ہو جائے گا اگر آپ اس میں خدا نخواستہ کامیاب نہ ہوئے تو زندگی میں کچھ اور کر نہیں پائیں گے یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ ان چیک لسٹ پر پورا نہیں اترتے تو بے شمار اور مواقع ہیں خدا نے جو اس ملک میں آپ کو دینے ہیں اور وہ آپ میں ہو سکتا کوئی اور صلیت ہو جو آپ بروے کر لے آئیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ امتحان نہیں بھی دے سکتے یا نہیں کامیاب ہو پاتے تو کوئی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس امتحان کو دیئے بغیر بے شمار لوگ اس دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں اور عظمت کا اس امتحان سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے